I shall rise someday as the sun after a long winter surely will lit in dark nights and shine in wake of day the illegal clouds of occupation will wither the swaggery surely and ultimately would then fade away جی ناظرین روبرو کا اور ایک شمارہ لے کر میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی ناظرین آج کے شمارے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے زاکر ملک جو ایک نوجوان شائر ہے زلہ کوپارا کے ترہگام علاقے میں رہتے ہیں ان کی حالی میں ایک کتاب دوویل عبدیورس کے نام سے شائع ہوئی ہے آج ہم ان سے اسی حوالے سے کچھ سوالات کریں گے جی زاکر آپ کا خیر مقدمہ جی جی بہت شکریہ آپ کا جی زاکر بہت سارے لوگ جو ہے وہ لکھتے ہیں لیکن بہت کم لوگ اتنی چھوٹے عور میں اپنی کتاب شائع کر پاتے ہیں آپ کے لیے یہ کئی سے ممکن ہوا جی جی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمیں زیادہ پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وی ہاں فیس بک وی ہاں انسٹرگرام اور ہمارے ریپلٹیڈ رائیٹرز جو ہیں پوائٹس جو ہیں فیس بک پہ ہیں وہ مجھے گوائیڈیڈ می اور کسیم کشمیری ہے اور میں نے ایک جوڑی فرینڈ اور ٹوٹر ان کا نام ہے خوجہ اقبال انہوں نے مجھے بہت انسپائر کیا اس کے لیے اور میں نے کن خاص موزوات کو اور مذکورہ کتاب داویل آپ ڈی وڈوس کی زینت بنائی ہے دیکھے اس میں تو ایک ہے میں نے زیادہ تر میں نے سٹرس کیا آن دا فیچر آف یوت اور سیکنڈ ٹھنگ از دا انجیسٹس اور ایڈوکیشن جو ہمیں یہاں پروبلمز ہو رہی ہے لیکن کوویڈ نائنٹین اور ایڈوکیشن اور ایڈوکیشن آپ نے زیادہ تر میں نے آپ کی کتاب دیکھی آپ نے زیادہ تر اگنورانس رائیز اگنست انجیسٹس اور نوجوان کے بارے میں زیادہ تر لکھا ہے تو ان موزوات پر لکھ کر آپ پائی کام پوچھانا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یوت ہے وہ ان کو ایک اچھی سی گوائیڈنس ملے ان کو چاہیے کہ وہ کسی کو موڈل بنا کے پیش کرے اگر وہ ایسے ہی چلیں گے تو میرے خیال سے بہت زیادہ مشکل ہوگا ان کے لئے اگر ان کے لئے بہت زیادہ رستے ہوں گے آپ نے اپنی کتاب کا نام داویل آب دی وڈز رکھا ہے کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے جی 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 آپ جانتے ہیں جو کفارہ ہے یہاں میں آپ کو کشمیر کی بات بتاؤں گا کہ یہاں تو زیادہ وڈز ہی ہے تو ہمیں زیادہ ہمیں زیادہ یہ کیار بھی نہیں کیا جاتا ہے اور ایک تو یہ بھی ہے اور ہمیں جو ہماری پین ہے ہمیں جانا بھی ہے وڈز میں ہی اور ہے بھی وڈز میں ہی تو مجھے لگا کہ یہ بہتر ہے کیونکہ یہ بہتر ہے کیونکہ یہ بہتر ہے کیونکہ یہ بہتر ہے آپ کی مادری زبان جو ہے وہ کشمیری ہے تو آپ نے انگلی زبان میں کیوں لکھا ہے جی میں چاہتا تھا کہ میں کنیکٹ کروں بہت زیادہ آڈینس سے میں چاہتا تھا کہ جو انٹرنیشنل رائٹرز ہیں یا جو باقی کنٹریز میں جو لوگ ہیں سٹیٹس میں جو لوگ ہیں وہ بھی ہمیں پڑے میں چاہتا تھا کشمیری لیکن وہ زیادہ لوگ سمجھ نہیں پاتے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی ایک کشمیری ٹرنسلیشن بھی کروں اس کے لئے میرے پاس ہے بہت سارے اچھے اچھے فرنڈز ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کی کشمیری ٹرنسلیشن بھی ہے تاکہ ہر کسی فرد تک یہ پوچھیں آپ نے کتاب لکھی ہے تو کیوں آپ نے کتاب لکھی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ مجھے دیکھ کر ایک انسپریشن میں ہی نہیں ہوں باقی یہاں بہت سارے بڑڈنگ رائٹرز ہیں ان کو دیکھ کر ایک انسپریشن ملے اور ان میں جو چھپے ہوئے رائٹرز ہیں ان میں جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے وہ اس کو یوز کرے بکاہز وی آرلیونی کنفلیکٹ زون ہمیں سٹوریز کے ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں سٹوریز ہر کوئی لکھ سکتا ہے اس کے لئے آپ کے لئے آپ کے پاس کوئی ڈگری ہو اور انہیوں سے پڑے گی وہاں یہ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں سٹوریز ٹیلنٹ اور اس میں نے ہمیں بک آپ نے خود شائری کی کتاب لکھی ہے تو آپ خود کی شائر سے سب سے زیادہ متاثر ہیں سب سے زیادہ ایک تو میں ہوں اللہ ماہ اقبال اور میں ہوں یہ ہمارے شائری کشمیر محجور ہے اور ہمارے پاس اور بھی بہت سارے شائر ہیں تو زیادہ تار یہ ہی ہے زیادہ تار جو ذکر کیا ہے وہ اردو زبان اور کشمیری زبان کے انگلیش لیکن کتاب تو آپ نے انگلیز زبان میں لکھی ہے جی جی میں نے انگلیش میں لکھی ہے چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کنیکٹ کروں تو دہ ہول ورلڈ ہماری جو پین ہے ہماری جو پرابلمز ہے ہماری جو یہ لیک اپ اپرچونٹیز ہیں اور جو بھی یہاں ہے ملنکولی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سارے دنیا کو پتا چلے what exactly we are suffering and how they will suffer if they will be in our like in our situation زاکر ہم آپ ہی کے ذریعے آپ ہی کے کلام سے ناظرین کو محضوظ کرانا چاہتے ہیں جی جی بالکل میں اپنی بک سے ایک پوم ریسائٹ کروں گا it reads like this load's from mud rise of store from dust of gloom its essence tammackling with sheared lits though through clouds do talent cow out loud noise of its exposure median explosion like thunder boom would rise to the whole world for stepping into arena count of intellectuals in drops of rain in each beat of its trickle poured ideology irrigated barren minds جو لوگ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں تو ان کے لئے آپ کیا پائیگام پوچھنا چاہتے ہیں لوگوں کے لئے میرا پائیگام یہ ہے کہ جو آپ کے گھر میں جو بچے ہیں آپ کو ان کی کوالیٹی ان کی سٹنڈارڈ پہ زیادہ دیان دینا چاہے ان کی ان کی کوالیفیکیشن پہ وہ ان کو کریٹو رائٹنگ بھی آنی چاہے ان کو سپوکن انگلیش ان کا اچھا ہونا چاہے سو دائد کہ ان کو ایکسپوجر کی پرابلم نہ ہو اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں وہ تھوڑا جو بچے ہیں ان کو تھوڑا گارڈنز تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے کرے سو دیکھنے ہی سوڑے دیئر دیکھنے گارڈ دیر وارڈز ویل کہ وہ کریٹیو رائٹنگ میں چلے جائیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بیسٹ سیلرز ہ ہمارے کشمیر سے آئے اچھے اچھے پوائٹس ہاں سے نکلے اور اچھا اچھے رائٹر سیاں سے نکلے اور اچھا اچھے انٹلیکچولز ہمارے پاس تو ہے بھی لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کو اچھا سا ایکسپلوجر ملے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے سے بات کریں بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے زاکر ملک جو ایک نوجوان شہرے اور ان کی حالی میں جو کتاب شائق ہوئی ہے دویل آب دی ورس یہ ہمارے ساتھ اسی حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اگلے شمارے میں ہم کسی اور موضوع پر بات کریں گے